السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ کا روزہ ہو اور بھوک اور پیاس کی شدت ہو اور کوئی شخص آپ کے سامنے کھانا کھا رہا ہے اس کے پاس کھانے کا ڈھیڑ لگا ہو تو کیا امتحان ہوگا آپ کے سبر کا کیا وہ کھانا نہیں کھا سکتے سیم یہی کیفیت کچھ بچوں کی، عورتوں کی اور بزرگوں کی ہوتی ہے کہ وہ سارا دن اس انتظار میں گزار دیتے ہیں کہ شاید ان کی مدد کے لئے کوئی آ جائے اور کھانا نہیں کھا سکتے اس وجہ سے نہیں کہ ان کا روزہ ہے بلکہ وہ بے روزگار ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں اور سارا دن انتظار کرنے کے بعد جو بھی ان کو ملتا ہے وہ کھا بھی کے سو جاتے ہیں اس امید سے کہ شاید اگلے دن کوئی ان کا پیٹ بھڑ دے کوئی ان کی نیڈ پوری کر دے کوئی ان کی ضروریات کو پورا کر دے اور یہ لوگ زیادہ دور نہیں ہوتے ہم سے بلکہ یہ ہمارے خاندان میں ہوتے ہیں یہ ہماری سوسائٹی کا پارٹ ہے یہ ہمارے آس پڑوس میں لوگ ہوتے ہیں کتنے ہی یتیم اور مسکین اور بزرگ ایسے ہیں روزانہ دنیا میں بیس ہزار سے زیادہ لوگ بیس ہزار سے زیادہ لوگ صرف اس دنیا سے بھوک کی وجہ سے فوت ہو جاتے ہیں کہ ان کو کھانا نہیں ملتا حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر صبح دو فرشتیں نازل ہوتے ہیں اور جو شخص اپنا مال اللہ کی راہ میں خرش کرتا ہے غریبوں کی مدد کرتا ہے مسکینوں کی مدد کرتا ہے ایک فرشتہ دعا دیتا ہے کہ ایسے شخص کو یا اللہ اس خرش کرنے والے کو نعم البدل دے یعنی کہ اس کے رسک میں برکت دے اس کو انعامات دے اس کو توفی طائف دے اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو پورا کرے اور دوسرا وہ شخص جو اپنے مال کو روک کر رکھتا ہے جو خرش نہیں کرتا دوسرا فرشتہ اس کو بدعا کرتا ہے کہ اللہ جس نے اپنے مال کو روک کر رکھا جس نے غریبوں کو نہیں دیا جس نے مسکینوں کو نہیں کھلایا یا اللہ تو اس کے مال کو برباد کر دے اس کے مال کو تلف کر دے اس کے مال کو روک دے اور یاد رکھیے گا جو بھی مال اللہ نے آپ کو دیا ہے جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے تو اس لئے نہیں کہ آپ اس پہ عیاشی کریں آپ اس کو حرام ریسورسز پر اوڑائیں آپ اس کو ضائع کریں بلکہ اللہ تعالیٰ سوال پوچھے گا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِزْزَتَ وَلَا يُنفِغُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اس مال کو خزانہ کرتے ہیں جمع کرتے ہیں اور اس میں سے خرچ نہیں کرتے تو خبر سنا دو ان کو کس چیز کی درد نا غذاب کی خبر سنا دو یقیناً اللہ تعالیٰ اس بارے میں سوال پوچھے گا اور جو مال آپ جس کو نفع وقت سمجھتے ہیں اپنے لئے سمجھتے ہیں کہ یہ مال ہمیں فائدہ دے گا صرف اور صرف اس کا حق ادار نہ کرنے پر صدقات خیرات زکاة نہ دینے پر اس مال کو غریبوں کے لئے مستحقین کے لئے الگ نہ کرنے پر وہی مال آپ کے لئے عذاب کا باعث بن جائے گا تو کھانا ضائع کرنے سے پہلے مال برباد کرنے سے پہلے اور کھانا دیکھ کے ناشکری کرنے سے پہلے یہ سوچ لیجے گا کہ اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو دو وقت تو کیا مشکل سے ایک وقت کا بھی کھانا نصیب نہیں ہوتا جزاک اللہ خیر